ہیلو ایوریون یہ جامون کا پودہ ہے آپ کو بتا دے دوستو آپ سب نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ جامون کے بڑے بڑے پودھے ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں فل آتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جامون کی ایسی نئی ویرائیٹی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی 4 سے 5 فٹ کی ہائٹ میں ہی آپ کو بھرپور فل دینے والی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں تھائیلینڈ والے جامون کی آپ کو بتا دے کہ یہ جامون باروں مہنا فل دیتا ہے باروں مہنا فل کے ساتھ دوستو اس کی زیادہ ہائٹ بھی نہیں ہوتی اور یہ چھوٹے سے پودھے میں ہی باروں مہنا فلتا ہے اس کی مکھ وجہ ہے گراپٹنگ دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ گراپٹنگ ہوا ہے گراپٹنگ والے کوئی بھی پودھے بہت ہی کم سمیہ میں بہت ہی زیادہ فل دیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس کا زیادہ بڑا پیڑ نہیں ہوگا یہ منیمم 4 سے 5 فٹ کا ہوتا ہے اور آپ کو بتا دے دوستو جب بھی آپ جامون کے پودھے لگائیں یا پھر جامون کی کھیتی کر رہے ہیں تو اس کے مٹی میں اس کو لگاتے سمیہ گوبر کا خاد یا پھر ایکسام سالٹ کا جرور استعمال کریں اس سے ہوگا کیا دوستو آپ کا پودھا باقی پودھوں کے مقابلے بہت اچھی طرح سے گروہ کرے گئے